ایک حضیث میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تین اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کریں ان کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک ایسا شخص جو اپنی میوی کے ہاتھوں نالا ہے وہ کچھ خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر یہ سب ہے روتا رہتا ہے اس کی شکایت طلاق نہیں دیتا تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا جب میں نے تمہارے لئے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نے اسے استیار کرتا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لئے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے پھلا وہ اللہ اسے عطا کر دے تمہیں بھی عطا کر دے اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو قرض دیتا ہے نہ تحرید لیتا ہے نہ جو ہے اس کے اوپر گواہی کرتا ہے بعد میں روتا ہے جب اللہ نے حکم دیا ہوا میں قرض دو تو اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کر لو تحرید کرو اللہ کا حکم اس وقت نہیں کر اسے تو محبت آڑے آ جاتی ہے یہ تو بڑی بے مرموتی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگنا ہے دوست قرض مانگنا ہے میں قرض ہوں کے لکھے دو اور اس کے اوپر دو آدمیوں کے نستقر بھی کرواؤں لیکن نہیں اللہ کا حکم اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا اب مت رو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا یہ میں روایت آپ کو سنا دیتا ہوں تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو اس سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے دعا قبول نہیں کرتا ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو اور وہ شخص کے جس کا کوئی قرض کسی کے ذمہ ہے اس کے اوپر اس نے گواہیہ نہیں کروائی تھی اور ہوتا ہے تو روئے اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ